بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحف والی زندگی تا فرمائے آج ہم بنائیں گے چکن کورما سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے یہ کپ گی کا ہے اس میں ہم نے یہ پیاس کو براؤن کیا ہے یہ دو بڑے سائز کی پیاس تھے ان کو براؤن کرنا شروع کر دیئے اس کے ساتھ ہم تھوڑے تھوڑے مسائلے اس میں ایڈ کریں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے سبز، مرچ ادرک اور لیسن کا جو ہم نے پیس کے رکھا تھا سارا میٹیریل اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ایک عدد بڑے سائز کا ہم نے تماؤٹو کارٹ لیا تھا اس کے ساتھ شامل کریں گے ایک چمچ سرکا ایک چمچ ہم اس کے ساتھ دہی کا استعمال کریں گے آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو دہی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم نے سکھا بھی ساتھ ہیڈ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز ابھی سے کتنا نرم سا اور اکسا ماشاءاللہ ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ ہم اسے ہیڈ کریں گے ایک چمچ سرک مرس ایک چمچ نمس ادھا چمچ سرک مرس ادھا چمچ سرک مرس ادھا چمچ گرم سالا ادھا چمچ۔ ایچ چمچ سرک مرس جا ہم السب ایک چمال دیرہ ایک چمال دیرہ اس سب کو مکس کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ بھی سے لوکس کی پیاری آ رہی ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ کالی مرک ثابت کالی مرک یہ ماشا اللہ بہت اچھے سے فرائی ہو رہا ہے اب ہم تقریباً اسے دس منٹ کے لئے کور کر کے رکھیں گے تاکہ پیاس ٹوماتر یہ سارا پیس مکمر یک جان ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ مسالہ بہت اچھے سے نرم ہو گیا ہے بہت پیارا اس کا کلر آ رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 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 ڈٹ کریں گے نجا قرب دیکھ مکمر ایڈ کریں گے شیران کشف پرمات شیران بانے صافر لگر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ بہت زبردست قیام کریں اور اس کے ساتھ کم میں شامل کریں گے پ Śکنپورمی کا مسائلہ ایک۔ اب اس کو تقریبا دو سے تین منٹ دک مسالہ اس کے میں ایڈ کرکے اس کو بھولیں گے اس کے بعد اس میں توڑا سا پانی ایڈ کریں گے یہ ہم فل سلیم پہ اسے کر رہے ہیں اب تقریبا ہم دو منٹ تک اسے ایٹی بھونیں گے اس کے بعد ہم اسے اس میں پانی ڈالیں گے یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے دو سے تین منٹ تک مسلسل بھوننا ہے اب ہم اس کے اندر ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست یہ ہمارا چکن کورما ریڈی ہوا ہے بہت ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو کیا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تقریبا پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے چکن کورما تیار کر لیا ہے بہت زبردست یہ ریڈی تیار ہوئی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ ممی گ arriving ہماری اجتا رکھائے موسیقی